مارکٹ میں اور کوئی ایسا سیلنڈر موجود نہیں جو ریجسٹرڈ سیلنڈر ہو اور آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں آپ کو کوئی ریجسٹرڈ سیلنڈر نظر نہیں آئے گا چونکہ لاہور میں ناپید ہیں آئی نہیں رہے اور آپ جب سیلنڈر لینے جاتے ہیں تو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے اور پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی کس کمپنی کا سیلنڈر ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیلنڈر لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کن چیزوں کا خ خراب بھی رہا ہے وہ کیا کہے جا کے کس سے لے کیا کرے چوبیس گیز کی چھبیس گیز یہ چادر ہوتی ہے جسے یہ بہترین سیلنڈر بنتا ہے وہ دکاندار کو کہے گا چھبیس گیز کی چادر دو وہ چھبیس ہی ہے یہ تو اویرنس کی بات ہے اس کی لکھائی پرائے کی بات ہوگی ادر وائد وہ تو ویسی ہے جیسے اوپر لکھا ہوتا ہے بلکل لکھا ہے مونوگرام ہوتا ہے سارا کمپنی کا نام ہوتا ہے جہاں یہ منوفیکچر ہوتے ہیں نہیں تو وہ اگر کمپنی اللیگل سیلنڈر بنا سکتی ہے تو مونوگرام جالی نہیں لگا سکتی یہ تو پھر جو مطلقہ جو میک میں آپ نے خود دیکھے ہیں مونوگرام کتنے جالی ہیں ہر چیز میں تقریباً جالی ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جہاں یہ ایکشلو ادر وائد یہ نہیں ہوتے بڑتا ہے مونوگرام جالی ہیں لوگ لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چوبیس گیج یہ ہے جی اور وہ سولہ بھی نہیں نکلتا اور گھر جا کے سیلنڈر بھی بھٹتا ہے غربت کے مارے افراد موسلی ان گھ ہروں میں یہ واقعہ اور یہ سانے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں جہاں جہالت کی انتہائی یہ جو اللیگل مینوفیکچرنگ ہے نا جو بھی ہم نے دیکھے بھی ہیں اس میں وہاں پر گیج نہیں لکھا ہوا انہیں سٹیکر نہیں لگایا گیا انہیں مونوگرام ویسا بنایا ہے نہیں کہ اس میں گیج لکھنا پڑے جو اصل ہوتا ہے وہ امبوزد ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا جو وہ اس کی میکنگ ہوتی ہے وہ اس کے لوہے کا حصہ بنا ہوتا ہے اس چدر کا حصہ وہ مور بنی ہوتی ہے اور وہ مضبوط اور اٹھانے سے ب کہ آپ وہ سیلینڈر اٹھا کے آپ کا ویٹ سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ان کا جو ہے امبوزد والا لے جو اس میں بالکل جو ہے لوہے کی میکنگ کے دوران ہی انہوں نے ان کو آپ کے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو سلینڈر سٹینڈر ہوتا ہے نا اس کی اوپر ایک نمبر ٹیمپر ہوتا ہے باقاعدہ اس کا ایک ریجسٹرڈ نمبر اس کی اوپر سلینڈر کا نمبر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کمپنی کی طرف سے ریجسٹرڈ ہوتا ہے اور باقاعدہ ا اس کی اوپر سلینڈر کے اوپر وہ ٹیمپر ہوتا ہے اس کے اندر خدا ہوا ہوتا ہے آپ کے کہہ رہے ہیں جس طرح کار کی چیسی ہوتی ہے نا امپوزل نمبر ہوتا ہے اس طرح ان کے نمبر ہوتی ہیں ادھر وائز جو بغیر امپوزنگ ہوتے ہیں یہ ان لے گلنا ہے سارے چیزہ چیزہ دکانے ہیں جس پر یہ فروخت ہو رہے ہیں ادھر وائز عام یہ نہیں ہوتی ہے اور جو وہاں ہم نے سیل کی ہے نا یہ سارے یہ منوفیکچر کے لیے نہیں ہے یہ مرمت کے لیے آئے ہوئے ہیں نہیں اندر وہ نئے سلنڈر کا گدام بھی بنا ہو تھا جہاں سے بیچتے ہیں وہ چاندی ہیں لیکن اصولی طور پر وہ صرف انہوں کو برمت کے لیے انہوں نے لوگوں نے ان کو دیا سلنڈر مرمت اس کی جینین کمپنی کرتی وہ گجرہ والے جائیں گے وہ گجرہ والے تو جا نہیں سکتے لیکن جو ان کے مکانک ہیں وہ مقامی طور پر بیٹھے ہیں وہ کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر پریشر ہونا چاہیے تاکہ یہ وہ پریشر برداشت کرتا ہے یا پھٹ جاتا ہے یا ویسی ان کے پاس وہ گیجی نہیں ہے سلنڈر جو لگے رکشوں میں بھی ان کا بھی یہی سیم ہوتا ہے یہی پرابلم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہاں بڑے پیمانے پر اس طرح کے حالات جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ جن گھروں میں بھی سلنڈر یوز ہو رہے ہیں وہ کسی لمحے بھی رسک پہ ہیں وہ سارے گھر اور ان کو چاہیے کہ اوگرہ سے ریجسٹرڈ سلنڈر جو ہیں ان کو لیا جائے آخرائز سلنڈر جو ہے وہ مانگا جائے یہ جی صرف گھروں کا علمیہ نہیں ہے آپ جس بھی رکشے کو روکیں گے اسیزار لاہور میں ریجسٹ رکشہ ہے اسیزار چھوٹے موٹے بمپ لیے پھرتے ہیں رکشے والے چونکہ اس میں کوپریشن نہ ہو سکا وہ سلنڈر چینج کرنے کے معاملات نہ ہو سکے انتظامی کمیٹیاں بنی تھی سارا کچھ ہوئے لیکن کچھ ہو نہ سکا یہ سلنڈر دیکھیں جی بھلا سامنے کے بھائی جن کیا حال ہے نکالیں ذرا اس کو یہ کیسے پسایا ہویا جی سلنڈر یہ یہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ بھی وہ مکمل میاری نہیں ہے سلنڈر ہے یہ بھلا سو سکتا ہے کسی بھلا سو سکتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے جی اس طرح کے سلنڈر ہے نہیں ناکی سلنڈر ہے نہیں ٹھیک ہے وہ بھائی جانو ایکسپرٹ ہے یار زیڈ وار ہے تو چکر وائیں گے نا پھر کروائیں گے نا پھر کروائیں گے اس کو کچھ نہیں وہ پیار سے بول رہا ہے کوئی بات کوئی بات ہمیں تو نہیں پتا چیک کروائیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملوم ان کو نہیں پتا یہ بہت شکریہ آپ کا تینکیو جی رکشے میں بھی آپ کو سلنڈر اگر دکھائیں تو صورتحال یہ سامنے کے مجھے چاہ چاہ کیا حال ہے خیریہ سے ہے سلنڈر کہا لگا ہے سلنڈر جیک کروائیں جی آئیں میرے ساتھ آپ کو رکشوں میں سلنڈر بھی دکھاتے ہیں کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں رکشوں کے سلنڈر جو ہیں وہ آپ کو جب دکھائیں گے تو اس پہ بھی آپ حیرت زد رہ جائیں گے چونکہ یہ معاملہ دیئے ہیں چونکہ تو ہے یہ سلنڈر دیکھیں یہ بھی illegal ہے اور unapproved ہے یہ unapproved ہے اور یہ جو ہے نا oxygen اس میں ہوتی تھی لیکن انہوں نے اس میں convert کیا ہوا ہے ناکس سلنڈر ہے سر نہیں ہے تقریبا ساڑھے چار پونے پانچ کلو بزنے کا ہے بزن کی گالے گالے نہیں میرا بھی رہی ہے نا 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 یہ اتھرائیز نہیں ہے تو ساں جدو سلنڈر لو تو انوائز پوچھو نا انوائز سے تانوں گیج پتا لگ جائے کنی گیج ہے سر پتا نہیں گا گیج کا نہیں پتا تو سلنڈر کا کیسے پتا ہے بات سمجھے نا بلکل سمجھے اس سے پتا چلے گا میری جان اور وہ کیسے پتا چلے گا انوائز مانگیں گے انوائز مانگیں گے تو وہ پکا ایک ڈاکومنٹ ہوگا جس پہ بری جاتی ہے تو یہ تو خطرہ ہے اس بھائی کے لیے بلکل خطرہ ہے تو اس کو پٹرول پہ چلے جانا چاہیے ان کے پاس یہ سسٹم ہے لیکن یہ یہ سسٹی پڑھتی ہے پٹرول سے وہ نہیں لیکن اس کی حفاظت بھی تو ضروری ہے نا لیکن اکیلی اس کی حفاظت بھی ساتھ وارے جو سواری ہو اس کی بھی ضروری ہے وہ پہلے یہ محفوظ ہوگا تو سپاری پچھے گی نا دراصل اگر یہ محفوظ ہوگا وہ بھی ہوں گے نا اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے ہوں گے وہ ہی کہہ رہا ہوں اس لئے یہ اس کو تو دل کر دینا چاہیے کیا حال لے جی اس کا 80 ہزار رکشہ اسی طرح کے سلنڈر لیے پھرتا ہے ایسے بلکل سر جی کہہ رہے ہیں آپ سروے کہا رہے ہیں سارا آپ تو غلطوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ کا پورا صرف یہ یہ یہاں کی صورتحال ہے اور یہ معمولی صورتحال نہیں ہے آپ جہاں بھی جائیں گے میرے پاس اور بھی رکشے ہیں آئیے میرے ساتھ جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے رکشے جو جالی سلنڈر ملاکی سلنڈر لیے پھرتے موچھے بولے ہم بتاؤ مرانہ کبھی میری مرانہ سے ملاکہ تو ہی نا تو میں اسے بتاؤں گا وہ مارے مولا کے لیے بڑے اچھے کام کار رہا ہے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اسے یہ بتانا جاتا جو مارے مولا میں صورتحال نہیں ہے نا وہ بڑا اچھا کار رہا ہے جو روڑ گھولے کار رہا ہے اور جو سرکے کھولی کار رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دو رکشے اور دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ یہاں سامنڈے کیا ہوں کھان سب کیا ہے وہ اُدھر ایک اور رکشہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی جس طرح ہے وہ پہلے والا یہ بھی یہ جالی ہے یہ جالی ہے یہ ناکس ناکس ہے سر سامنے کے کیا نام ہے سر آپ کا مرزوان رزوان صاحب یہ ناکس سلنڈر ہے اور یہ آپ کا اکیلے کا قصور نہیں ہے سر یہ اسی کسی دار لاہور میں جتنے رکشے ریجسٹرڈ ہیں سب کے ساتھ یہ ہی حال ہے اور یہ سب سے بڑا نقصان آپ کے اپنی جان کا ہے تو کیا کریں پھر نقصان تو ہے کیا کریں جی وہ پوچھتے کیا کریں یہ تطیلی کریں جو سٹنڈر ہے سلنڈر ہے وہ استعمال کریں جو سٹنڈر ہے نا سلنڈر انوائس مانگے اس پہ اس کی گیج کے مطابق جو ایس او پی کے مطابق سلنڈر بنے ہیں پھل ہاں پھل بقت یہ دوسروں سے مضبور باری سلنڈر ہے ہمیں یہ مطلقہ میک مانی اس کو مان ٹھیک ہے جی زیڈوار صاحب سارے یہ میں پہلے بتا رہا ہوں یہ جو سلنڈر ہے یہ آکسیجن استعمال ہوتی ہے یہ ان کے متبادل لگایا اس کا اپنا سوچی ہے آپ کی جان ضروری ہے یہ یہاں کی صورت ہے علیہ جی اور یہاں ایک نہیں ہے ہزاروں نہیں لاکھوں سلنڈر ایسے موجود ہیں جو الیگل سلنڈر ہیں اور ان کے خلاف پروگرم تماشا آواز اٹھاتا رہے گا یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے یہ برسوں سے سی سی طرح چل رہا ہے اور اس سلسلے کی وجہ سے بے شمار جانے بھی جا چکی لیکن اس پر کوئی پولیسی سازی نہیں بن چکی اور نہ ہی پولیسی سازی کی طرف معاملات گئے ہیں آج آگے پھر آپ کو صرف وہ دکانیں سیل ہوتی دکھاتے ہیں جن میں سلنڈر بک رہا ہے لیکن وہ فیکٹرییاں جو اسے بناتی ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا انتظامیاں حاکم وقت کا کام ہے فادشہ باز خان کو شالم مارکٹ سے اجازت دیجئے அல்லானுக்குப் பான்